اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسیئیشن نارو وال دسٹرک بار اسیئیشن بورے والا کا مذہبی نوٹس حکومت معاہدہ فیضاباد پر عمل درامت کرے مزید تاخیر نہ کرے پاکستان برد سے وقلہ برادری میدان میں آگئے زلہ خشاب کے ناموہر ماہر تعلیم ملک نرکیب آوان نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت افتیار کر لی زلہ خیرپور میرس کے پی ایس انتیس فیض گنج میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کائنے کا سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان شمالی سندھ پیر محمد علی جان مجددی نقشبندی اور سرپرست اعلیٰ ڈیویجن سکھر علامہ محمد زومر حسینی نے خطابات کیے اس موقع پر زلہی اور زونل عدداران بھی موجود تھے اور سندھ بھر کے مزارات زائرین کے لیے کھول دیئے گئے سندھ بھر کے مزارات مکمل ایس او پیز کے تحت کھولے جائیں گے وزرگان دین کے مزارات پر حاضری کے وقت زائرین کو ایس او پیز پر عمل درامت کی ہدایت رکنے سندھ اسیمبلی اور پارلیمانی لیٹر تحریک لبیک پاکستان مفتی محمد قاسم فقری نے سندھ حکومت کی جانب سے مزارات کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے میری اپیل پر یہ خوش آئند فیصلہ کیا کیونکہ جب اسکول بازار دکانے اور کاروبار کھل سکتے ہیں تو مزارات کیوں بند کیے گئے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈریٹس کے لیے دیکھتے رہیں لٹین نیوز